بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزی سامین آج ہم جس ہستی کا تعریف کرانے جا رہے ہیں وہ اسلام کی پہلی مددگار خاتون تھی اور پہلی ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کون تھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا قربانیاں دیں تھی انہوں نے حضور علیہ السلام ان سے اتنی محبت کیوں کرتے تھے وہ کون سے لمحات تھے جب اللہ تعالی نے ان پر سلام بھیجا اور جبرائیل علیہ السلام نے بھی ان پر سلام بھیجا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نماز جنازہ کیوں نہیں ہوا اور وہ کون سے لمحات تھے جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رکت تاری ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رونا شروع کر دیا سامین یہ ساری معلومات اور بہت ساری معلومات اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے اس لئے آپ سے عرض ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا تاکہ ساری معلومات آپ تک پہنچ سکے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا آپ کی ساری اولاد انہی سے ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری زندگی اس وفا شعار بیوی کو یاد کرتے رہے سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ایک کامیاب کاروباری شخصیت تھے اپنے قبیلے میں اونچی حیثیت کے آدمی تھے ہر شخص انہیں عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتا تھا مکہ میں رہائش اکتیار کی وہیں فاطمہ بنت زہدہ سے شادی کی ان کے بطن سے اللہ تعالی نے وہ بیٹی عطا کی جو امت مسلمہ کی پہلی ام المومنین بنی سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ عامل فیل سے پندرہ سال پہلے پیدا ہوئیں اور اس طرح آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریباً پندرہ سال پہلے اس دنیا میں تشریف لائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دو نکاح ہوئے پہلے خاون کا نام عطیق بن عابد تھا ان سے آپ کے ہاں ایک بچی ہند پیدا ہوئی دوسرا نکاح ابو حالہ بن عباس سے ہوا ان سے آپ کے ہاں دو بچے ہند اور حالہ پیدا ہوئے بعض موارخین نے لکھا ہے کہ پہلا نکاح ابو حارس سے ہوا تھا عامل فیل سے بیس سال بعد فجار کی جنگ چھڑ گئی اس میں ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد اور شہر لڑائی کے لئے نکلے اور مارے گئے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کا پیشہ تجارت تھا باپ اور شہر کی موت کے وجہ سے تجارت کا بوجھ آپ پر آ پڑا لیکن عرب معاشرے میں عورت کے لئے تجارت کا پیشہ بہت مشکل کام تھا چنانچہ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رشتداروں کے ذریعے سے یہ کام لیتی رہیں انہیں مال و تجارت دے کر دوسرے ملکوں کی طرف روانہ کرتیں رشتداروں کو اس کام کا باقاعدہ ماؤزہ دیا جاتا اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے آپ لوگوں میں صادق اور امین کے طور پر مشہور ہو چکے تھے آپ کی دیانتداری کی شہرت مکہ میں چاروں طرف پھیل چکی تھی یہ شہرت سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی پہنچی تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ میرا سامان تجارت لے کر جائیں جو معاؤزہ میں دوسروں کو دیتی ہوں اس سے دو گناہ دوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشکش کو قبول فرما لیا آپ کا یہ سفر تجارت انتہائی کامیاب رہا اور بہت زیادہ منافع ہوا چنانچہ تجارت کے سفر کے دو مہاں پچیس دن بعد خود سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجوایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کی مشورے سے اس پیغام کو قبول کر لیا سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت سمجھدار آزادانہ فیصلے کرنے اور بہت مضبوط ارادوالی خاتون تھی اللہ تعالی نے مال و دولت سے بھی نوازہ تھا اپنے قبیلے میں باعزت تھی اس لیے ہر شخص ان سے نکاح کا خواہش مند تھا مثال کے طور پر ان کے قزن کا رشتہ ان کے لیے آیا تھا تو انہوں نے اپنے قزن کے ساتھ شادی سے انکار کر دیا تھا جبکہ ان کا خاندان روایتی طور پر اس رشتے کی حمایت کر رہا تھا لیکن وہ اپنے شہر کا انتخاب خود کرنا چاہتی تھی پر یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ قدرت نے انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے منتخب کر لیا تھا اس طرح نکاح کی تاریخ تے ہوئی مقررہ تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب سیدنا حمزہ اور خاندان کے دوسرے لوگوں کے ساتھ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر پانچ سو تلائی دھرم کے برابر تھا اس طرح سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہوا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا لقب طاہرہ تھا اس طرح آپ ختیجہ طاہرہ کے نام سے مشہور ہوئیں نکاح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر پچی سال تھی سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر چالیس سال تھی نکاح کے بعد سردارہ نے قریش اور دیگر لوگوں نے مبارک بات دی ابھی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے بعد سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال و اسباب آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا اس سے آپ کو روزی کمانے کی فکر سے نجات مل گئی اب آپ تھے اور اللہ کی عبادت سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر مشکل اور پریشانی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیدی دلاسہ دیا وہ پریشانی دور کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتی تھی کرتی رہیں مثلا جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی غار حرام ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے بدن مبارک پر لرزہ تاری تھا سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا مجھے کپڑا اڑا دو جب کچھ دیر بعد گھبرائی دور ہوئی تو غار حرام میں پیش آنے والا واقعہ سیدہ ختیجہ سے بیان کیا سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلیدی اور کہا قسم اس ذات کی جس کی قبضے میں میری جان ہے میں امید رکھتی ہوں کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گے اس کے بعد سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچزاد بھائی ورقہ بن نوفل کے گھر لے گئیں آپ نے پورا واقعہ سنایا اس واقعہ کو سن کر انہوں نے یقین کے لہجے میں کہا یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا کاش میں اس زمانے تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکالے گی اگر میں نے آپ کا وہ زمانہ پایا تو میں آپ کی ضرور مدد کروں گا اللہ کے حکم سے جب آپ نے نوت کا باقاعدہ اعلان فرمایا تب بھی سب سے پہلے سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھی نے آپ کا پیغام قبول فرمایا اور ایمان لائیں مردوں عورتوں اور بچوں سبھی میں سب سے پہلے ایمان لائیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف نوت کی تصدیق کی بلکہ آغاز اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی مددگار بھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند ساتھ اس میں بڑی حد تک سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر کام کر رہا تھا مکہ میں سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت اثر و رسوک تھا مشرقین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھڑلاتے تھے اس سے آپ کو بہت صدمہ ہوتا تھا لیکن یہ صدمہ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر دور ہو جاتا تھا اس لیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کی تصدیق کر کے مشرقین کے سلوک کو بے اثر کر دیتی تھی نبوت کے ساتھویں سال میں قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے خامیوں سے اور بنو حاشم سے تمام تر تعلقات توڑ لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تمام لوگوں سمیت شہبِ ابی طالب میں رہنے پہ مجبور کر دیا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تین سال تک رہنا پڑا یہ زمانہ سکت تکلیف دا تھا بچوں کے بھوک سے بلبلانے کی آوازیں سنائی دیتی تھی اس گھاٹی میں سیدہ ختیجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی آپ نے بھی ہر وہ تکلیف برداش کی جو دوسرے کر رہے تھے پتے کھا کر گزارا کیا ان حالات میں سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اثر اور رسوق سے کبھی کبھار کھانا پہنچ جایا کرتا تھا آخر کار قریش کے آپس کے اقتلافات کی وجہ سے تین سال بعد نووت کے دسویں سال میں اس مصیبت کا خاتمہ ہوا یعنی حجرت سے تین سال پہلے وہاں سے نکلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدہ ختیجہ نے بھی اس سکت تکلیف دا ماحول سے نجات پائی لیکن مسلسل تکالیف کی وجہ سے ان کے سہت بہت خراب ہو گئی تھی آخر کار رمضان دس نویو میں اس دار فانی سے دار آخرت کی طرف انتقال فرما گئی وفات کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر چونسٹھ سال چھے ماہ تھی اس وقت تک شریعت میں نماز جنازے کا حکم نہیں تھا اس لئے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی طرح دفن کر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور سب سے زیادہ غم غصار بیوی کو قبر کی آگوش میں رکھا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر جنت المعلہ میں ہے آپ کے وفات کے سال کو غم کا سال قرار دیا گیا صحیح بخاری اور مسلم کی متفقہ حدیث ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا تھا کہ اگلی امتوں میں سارے جہان والوں پر فضیلت اللہ نے دی تھی مریم بنت عمران کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اور اس زمانے میں سب جہان والی عورتوں پر فضیلت دی ہے ختیجہ کو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ والی فضیلت کسی بھی نبی علیہ السلام کی بیوی کو حاصل نہیں ایک اور حدیث کا مفہوم ہے جو مسلم اور صحی بخاری دونوں میں ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی پر اتنا حسد نہیں کرتی تھی یہاں حسد کے معنی رشک کے ہیں جتنا ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حالانکہ میں نے ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا نہیں تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کے وفات کے بعد بھی جب بھی کوئی جانور قربان کرتے تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہلیوں کو بھی گوشت توفے کے طور پر بھیجا کرتے تھے میں کہتی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اتنا کرتے ہیں گویا ختیجہ جیسی کوئی عورت ہی نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ختیجہ جیسی کوئی نہیں اس نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تھا ایک اور حدیث کا مفہوم ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سالن پکا کے کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے لے کر آ رہی تھی تو نبی علیہ السلام نے ہمیں خود یہ بات سنائی اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ آپ کی بیوی جو آپ کے لئے کھانا لے کر آ رہی ہے اس بیوی سے آپ نے کہنا ہے کہ اللہ تعالی اس پہ سلام بھیجتا ہے اور جبرائیل بھی اس پہ سلام بھیجتا ہے موزی سامین یہاں آپ تصور کریں کہ کتنی خدمات ہوں گی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کتنی محبت ہوگی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ اللہ تعالی نے ان پہ سلام بھیجا حضرت ختیجہ جب وہ کھانا لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے آپ کے لئے سلام کہا ہے اور جبرائیل علیہ السلام نے بھی سلام کہا ہے سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر فرمایا حق تعالی خود سلام ہے یعنی سراپا سلامتی ہیں اور جبرائیل پر بھی سلامتی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ختیجہ سے کتنی محبت تھی اس کا اندازہ اس حدیث سے بھی ہوتا ہے کیونکہ ابو دعود اور مسند احمد دونوں کے اندر ہے کہ نبی علیہ وآلہ وسلم کا ایک دھاماد جو اس وقت تک کافر تھا ابو العاص غزوہ بدر کے موقع پر وہ کافروں کی طرف سے لڑنے آیا ہوا تھا تو وہ جنگی قیدی بنا دیا اب ظاہر ہے قیدی کے لیے تھا کہ فدیہ دے کر چھوڑا جائے گا فدیہ کے لیے مال دینا پڑتا تھا اب اس کی جو بیوی تھی وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابزادی تھی تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گلے کا ہار جو اپنے خاون کی رہائی کے لیے فدیہ کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجوایا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم شفارش تو قبول نہیں کریں گے انصاب تو سب کے لیے ہے اب وہ ایک ایک کر کے قیدی چھوڑے جا رہے تھے نبی علیہ وآلہ وسلم کو اعتماد میں لیا جا رہا تھا جس جس قیدی کا فدیہ آتا جا رہا تھا اس کو چھوڑتے جا رہے تھے حتیٰ کہ جب وہ ہار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رکت تاری ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رونا شروع کر دیا کیونکہ وہ ہار حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا جو انہوں نے شادی کے موقع پر اپنی بیٹی زینب کو توفے کے طور پر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے صحابہ کو جمع کر کے کہا اگر تم مجھے اجازت دو تو یہ ہار میں اپنی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس کر دوں کیونکہ یہ میری بیوی کا ہار ہے جو اس نے اپنی بیٹی کو دیا تھا یوں وہ ہار حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس کر دیا گیا پھر بعد میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد مسلمان بھی ہو گئے تھے سیدہ ختیجہ کی ایک اور بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ ان کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسری شادی نہیں کی حالانکہ یہ وہ زمانہ تھا جب عرب میں ہر آدمی کی دو دو تین تین بیویاں ہوا کرتے تھی معلوم ہوا کہ آپ ان سے بہت محبت کرتے تھے بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق آپ نے انہیں جنت میں ایسے محل کی بشارت دی جو موتی کا ہوگا بلکہ مسند احمد میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت میں ایک ایسے محل کی بشارت دوں جو موتیوں سے بنا ہوا ہوگا جس میں شور و گل اور محنت و مشکت نہیں ہوگی سیدہ ختیجہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر انہیں یاد کرتے تھے اور تعریف فرماتے تھے مسند احمد کی روایت کے الفاظ یہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کی عورتوں میں سب سے افضل یہ چار عورتیں ہیں ختیجہ بنت خویلد فاطمہ بنت محمد مریم بنت عمران اور آسیہ جو فیرون کی بیوی تھی سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس خصوصیت میں کوئی دوسری ام المومنین شریک نہیں ہوئی بخاری مسلم اور مسند احمد کی ایک روایت میں سیدہ ختیجہ کو تمام جہانوں کی عورتوں سے بہتر فرمایا آپ کے پہلے خاون سے ایک بیٹے ہند تھے جو آپ کے ساتھ ہی امان لے آئے تھے انہیں کی نسبت سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بنیت ام ہند تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں چھے بچے پیدا ہوئے دو صاحبزادے جو بچپن میں ہی فوت ہو گئے اور چار صاحبزادیاں ان کی تفصیل یہ ہے قاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم تھی بچپن میں مکہ میں انتقال کر گئے دوسرے صاحبزادے عبداللہ تھے یہ بھی کم عمری میں ہی انتقال کر گئے ان کے لقب طیب و طاہر تھے اس لیے کہ یہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی اور دوسری صاحبزادیاں سیدہ رکیہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ ام کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے موزی سامین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہو تو ویڈیو کو شیئر کر کے اس میں اپنا حصہ ڈال دیجئے کیونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جتنی بار نام آیا ہے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جتنی بار نام آیا ہے جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے گا اور جب تک دیکھی جاتی رہے گی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر دروش شریف پڑھے گا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے گا تو اس کا ثواب ہر شیئر کرنے والے کو بھی ملے گا اور مجھے بھی ملے گا تو اس میں آپ کا حصہ ہو جائے گا ہم اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے یہ حصہ ہمیں ملتا رہے گا اس لئے آپ چینل کو سبسکرائب کریں یا نہ کریں ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں جزاکاللہ خیر